اینکر پرسن منصور علی خان سے گفتگو کرتے ہوئے زبیر عمر نے کہا کہ ان کی فیملی نے بڑے بڑے سیٹ بیک دیکھے ہیں ان کے والد کو صرف 48 برس کی عمر میں ریٹائر کر دیا گیا اور وہ سڑک پر آ گئے پھر ان کے والد کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا فیملی پر اور ان پر بہت سی مشکلات آئیں لیکن ویڈیو لیک اب تک کا سب سے بڑا سیٹ بیک تھا عزت بنانے میں بہت عرصہ لگ جاتا ہے لیکن اگر وہ ایک ہی سیکنڈ میں خراب ہو جائے تو جٹکہ لگتا ہے اس ویڈیو کا فیملی کے دیگر ارکان کے علاوہ ان کی بیوی پر سب سے زیادہ اثر ہوا اس سوال پر کہ انہیں اس ویڈیو کے بارے میں کیسے پتا چلا زبیر عمر نے کہا کہ جس وقت ویڈیو سامنے آئی اس وقت وہ جیو نیوز پر شہزاد اقبال کے ساتھ پرگرام کر رہے تھے اس دوران ان کا موبائل بار بار بج رہا تھا انہوں نے پرگرام کے بعد پھون دیکھا تو دوسری طرف ان کی بیٹی تھی جو مسلسل رو رہی تھی میری بیٹی بہت برے طریقے سے رو رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ میسیج کیا دے رہی ہے صرف یہی سمجھ آیا کہ کوئی ویڈیو ہے زبیر عمر نے کہا کہ یہ ایک جھوٹی اور ایڈٹ شدہ ویڈیو ہے ایک فیک ویڈیو پر ان کا چھیرہ لگا دیا گیا آج ان کی تصویر لگی ہے تو کل کسی اور کی بھی لگ سکتی ہے